نحمد و نسلی الا رسول اقرام عباد فاغو باللہ بل شیطان و بجیم بسم اللہ منحماد و محبت قول اللہ و تعالی بالقرآن و بجیم لَبَجَّاءكُم رسولُ مِنَ عِسِيْسِكُمْ عَزِيزُنَ عَلَيْهِ مَانِتُوْ خَرِيصُنْ عَلَيْكُمْ میِنِينَ وَالْقُمِنِينَ وَقُمْرْحِيمُ محبت کے سادق بارد طولِق اپنے اللہ و نسلی الا سیدنا و بولا محمد محدد عجدی وبرکرم و آل عالی و اصحابق و باررگ و سلیم صلات و سلام و آل عالی و اصحابق و بDS تمامی موزش سعس اکرام تنوبائی اکرام تمام انتظام امتظامота محمد ملانا اسد بھائی بھی موجود ہیں مگر یہ کہ ہمارے زوے بھائی کی محبت ہے کہ مجھے انہیں مدعو کیا چند باتیں آپ کے سامنے کر کے بیفل کو مزید آگے نادخانی اور دیگر مناچار کی طرف لے کے جائیں گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مبارکہ اور آپ کی آمد اور آپ کے اخلاق آپ کی صیرت آپ کے محجزات بہت ساری باتیں جو قابل بیان ہیں جنہیں سن کر دل کے اندر پیارے حقالی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ دوتی ہے بہت لمبی گفتگو بڑے طویل ابواب ہیں زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اعصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کروں تجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اور صاف اور جملہ کمالات تو ذکر کرنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے خود پیارے آقالی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے وہ بکر تیرے نبی کی معرفت اور حقیقت تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتے تو ہم تو بس یوں سمجھے لیجئے کہ اپنا حصہ ملاتے ہیں بلکہ یوں سمجھے کہ ذکر رسالت سے اپنے آپ کو برکت پہنچاتے ہیں پڑھنا دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا چرچہ کریں کسی کی تعریف کریں وہاں وہاں کریں کسی کی باتیں کریں تو دیکھا جائے تو جس کی باتیں ہو رہی ہیں فائدہ اس کا ہو رہا ہوتا ہے ایسا یہ جو سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورشپ بڑھ جائے زیادہ زیادہ اپنی پوسٹوں کو بوسٹ کرتے ہیں اس لیے کہ جتنے ہمارے فالہور پڑھیں گے جتنے ہمارے بارے میں باتیں کرنے ہاریں پڑھیں گے اس کا فائدہ کس کو ہوگا ہمیں فائدہ ہو لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے اعصاف کی کیا بات کریں کہ اگر جتنے اعصاف ان کے بیان کریں جتنی ان کی تعریفیں کریں جتنی ان کی ناتیں پڑھیں ان کو ہم کچھ نہیں پوچا سکتے سارا فائدہ ہمیں ہی حاصل ہو تو خیر بہت ساری باتیں ہیں میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں کہ ہمیں کیا ملا نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو ہونے یہ پھول تو کلیوں کا تبسل بھی نہ ہو چملِ دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو ہونے یہ ساکھی تو میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہِ افلاق کا افتادہ اسی نام سے ہے نبذِ تب نبذِ حسدی تبشِ آمادہ اسی نام سے ہے اس نام کی برکت سے پیارے آقا علیہ السلام کی بہت ست سے مخلوق کو خالق کا پتا نہیں کرے جس معاشرے میں پیارے آقا علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تھے بلاہر دنیا میں جلوہ گری فرمائی ہے وہ کمال کا ہٹ دھرم معاشرہ تھا اپنی غلط رسومات اور اپنی غلط روایات سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے عرب کے بدو اور عرب کے آرابی دہاتی اپنی زد اور ہٹ دھرمی میں مانے چانے پہشانے والے لوگ تھے اس معاشرے میں جس معاشرے میں لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے بنائے میں چھوٹے بڑے پتوں کو کعبت اللہ میں نصب کر رکھاتا وہ لوگ کہ جو خانہ کعبہ کا تواف بھی ننگے ہو کے کیا کرتے تھے وہ لوگ جو خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے ساری دنیا سے آنے والے حج کے مہمانوں سے وہ تحفِ تحائف اور اموال تو وصول کر لیا کرتے تھے لیکن کعبت اللہ کا تواف کرتے ہوئے وہ ذکر کے بجائے وہ سیٹیاں بجائے کرتے تھے تعلیہ مالا کر مارا کرتے تھے اس معاشرے میں جب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو آپ نے توحید کے بجتے جیوں کو دوبارہ بجتے دیوں کو دوبارہ چلا پکشی توحید کی ختم ہوتی رمک کو دوبارہ پیدا کیا دوبارہ سے بینالِ حبشی جیسے احد احد کرتی سدائیں بلند کی دوبارہ سے مصعب بن عمیر جیسے ایک عیاش یا یوں سمجھ دیجئے کہ جو جسے ہم محاذرنا عیاش تو نہیں کہنا چاہئے ایک نوجوان ہوتا ہے جس کی نوجوانی میں وہ بھدبور انجوائے کرنا چاہتا ہے ترہا ترہا کی اترے استعمال کرتا ہے ترہا ترہا کے خانے کھاتا ہے وہ مصعب بن عمیر جو جس راہ سے گزر جاتے لوگ سمجھ لیتے کہ یار اتنی خوشبو لگائی ہے کسی نے یقیناً مصعب بن عمیر ہوگا تو وہ مصعب بن عمیر جیسے نوجوانوں کو راہِ ہدایت پر لے کر آگئے اور جنہیں شہدہ اس معاشرے کو رب تعالیٰ کی تحلیز پر لے کرانے کا جو کمال انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں پلتا ہے وہ اس کی مثال آپ ہی ہے دوسری چیز ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پیش ہر ربی نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا ہر نبی نے ہدایت پہنچائی مگر دوسرے انبیاء اگر ہدایت کے ستارے تھے تو ہمارے نبی ہدایت کے چودوی کے چاند پر کر سارے گا دوسرے انبیاء اگر ہدایت کے چاند تھے تو ہمارے آقا ہدایت موجے مات سمندر ثابت ہوئے پچھلے انبیاء علیم صلی اللہ علیہ السلام کی وفات کے بعد شریعت کے بہت سارے مرسائی تشنا رہ گئے علم کی پیاس رکھنے والے کہیں نہ کہیں پیاسے رہ گئے اور علم کے بہت سارے مرسائی سارے پہلو بیان ہونے سے رہ گئے مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کی تشریف آوری تو علم مکمل ہوا دین مکمل ہوا ہدایت کے سارے دیئے جلا دیئے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اليوم اکملتو لکم دینکم وحتممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام وردیتو لکم الاسلامتینہ کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل مل دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور بطور اسلام تمہارے لئے دین منتخب کیا بطور اسلام تمہارے لئے دین پسند کیا تو دین مکمل یہودی حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایک آیت قرآن مجید میں ایسی ہے کہ اگر پڑھ آیت ہمیں مل جاتی تو ہم اسے عید کے طور پر مناتے ہیں وہ آیت ہمیں مل جاتی یعنی ہمارے نبی پر نازل ہوتی یہ احساس اگر ہمارے نبی کو مل جاتا ہے تو ہم اسے عید کے طور پر مناتے ہیں اور وہ آیت یہ واقع ہے اَلْ يَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ کہ آج تمہارے میں دین مکمل کریں یعنی پچھلے انبیاء جب پڑھتا فرماتے تو دین کی تعمیل باقی رہتی تھی دین مکمل نہیں ہوتا تھا پیارے آقا علیہ السلام جو ہمارے نبی سارے انبیاء کے نبی ساری مخلوق کے نبی ہمارے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے دین کو مکمل فرما دیا ہے آج ہزاروں مسائل ہوں گے علماء یہود ان کی زبانیں چپ ہیں وہ جواب دینے سے کاسر ہیں لاکھوں مسائل ایسے ہوں گے علماء راہب لغبہ یعنی جو عیسائیوں کے راہب ہیں وہ جواب دینے سے کاسر ہیں مگر زندگی کا کون سا شعبہ اٹھائی گیا آپ زندگی کس باب کو کھولیں گے اس کے اندر دین اسلام کی رہنمائی نہ ملے تو کہیئے گا دین اسلام کی رہنمائی ہر باب کے اندر موجود ہے ہر شعبے کے اندر موجود ہے نکاح کریں گے تو دین کی رہنمائی ملے گی آپ کو طلاب دینا چاہتے ہیں دین کی رہنمائی ملے گی اگر بیوی شوہر کے حقوق ادا کرنا ہے تو دین کی رہنمائی ملے گی والدین کی حقوق کس طرح ادا کرنا ہے دین کی رہنمائی ملے گی حتیٰ کہ کاروبار کیسے کرنا ہے دین کی رہنمائیں ملے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تو دورہ لے کر کھڑے جاتے تھے اور فرماتے ہیں جسے کاروبار کے مسائل نہیں پتا وہ ہماری بازار میں بھی نہ آیا گئے تو پیارے میرے محترم بھائیو ہمارا دین ہر اعتبار سے کامل ہے اگر شریعت آسمانی اور قرآنی شریعتوں کی آپ فی گئی ابواب دیکھیں کتابیں دیکھیں تو چند کتابیں لیں گے نام ختم ہو جائے لیکن میں آپ کو گیرنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ بڑے سے بڑے عالم دین کو لے رہے ہیں کسی وصلک کے عالم دین کو لے رہے ہیں آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ شریعت کے احکامات کی کتابیں گنا نہ شروع کریں وہ گنا 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 کے تھک جائیں گے نا اس کے بعد بھی دین کے احکام کی کتابیں موجود ہیں یہ اشارہ دے رہو اس بات کی طرف کہ اتنا ڈیپ وے اور اتنی گہرائی کے اندر دین کے احکامات بیان کیے گئے یہ صرف اور صرف دین اسلام کا خاصت ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں اپنے بیان کو انہی دو پوائنٹ پر ختم کرنا چاہوں گی ہمارے نبی علیہ السلام ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے آئے اور ہمیں ہمارا دین دے رہا ہے آج ہم اپنا معاجمہ کریں کہ ہم اپنے رب سے کتنا قریب ہیں اور ہم پیارے نبی علیہ السلام کے دین کو کتنا فالو کرتے ہیں یہ آج کی اس چھوٹی سی رشت کا میری درف سے پیغام آپ ضغور کریں کہ ہم نمازوں سے کتنا دور ہیں اگر نمازیں پڑھ بھی رہے تو دنیاوی خیالات ہمارے ذہنوں سے نکلتے ہیں اکثر اندرکتیں بھول جاتے ہیں کہ تین پڑھی چار پڑھی سور فاتحہ بھی پڑھی نہیں پڑھی وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو توجہ ہیں وہ مکمل نماز کی طرف تھی معاف ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی کوڑا لے کر کھڑا ہے کہ تین اور چار رقمتوں میں اگر آپ ہی گلتی ہوگئی تو آپ کو پڑھے گا ایک پیچھے سے ایسا نہیں ہے لیکن ہم اپنا محسبہ کریں کہ آگر ہم رقمتیں بھول ہیں اپنا ذاتی محسبہ کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کچھ شوق اور ذوق سے نہیں کر رہے ہیں کہ جو شوق اور ذوق دلانے ہمارے آقا تشریف لائے تھے سوچیں نا حضرت فاطحہ تو زورہ ہوتی اللہ تعالیٰ نہ کیسے عبادت کرتے تھے پوری پوری رات عبادت میں گزر جاتی تو پھر پہتی مالک دلی راتیں چھوٹی ہیں ابھی تو چیس ہی نہیں آئی ابھی تو وہ مزائی پورا نہیں ہوا عبادت کی لذت جو دل محسوس کر رہا ہے ابھی دل بھرا ہی نہیں کہ موزن نے فجر کی آزان دے دی اور رات میں ختم ہونے کا اعلان کر دیا تو کبھی ہم بھی اپنے رب کی عبادت کی طرف اس طرح جستوجو کریں اور دوسری چیز کہ دین بتانے ہے اور یہ دین کن کے لئے بتانے ہے یہ میرے اور آپ کے لئے بتانے ہے ہم نہ دین سیکھنا چاہتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں آج ہمارا نوجوان سولہ سال اٹھارہ سال بیس سال کالیج یونیورسٹری اسکولوں کے دھکے خاتے میں گزار دیتا ہے مگر اس سے صرف نماز کے مسائل کی پوچھے جائیں تو اسے نہیں بتا ہوں کتنے شادیاں کرنے والے ہیں سو شاد دھولوں میں سے شاید ہی کوئی ایک آت کو پتا ہوگا کہ دین اسلام نے نکاح کی اور طلاق کون سے مسائل بہین کی ہزاروں کالبار کرنے والوں میں سے چند ایک کو پتا ہوگا کہ کس طریقے سے خرید و فروغ کرنا منائے کس طریقے سے فروغ و فروغ کرنا چاہیے اس لیے کہ ہم اہمیتی نہیں دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہم اتنے عظیم دین کے باوجود بھی پستی کا شکار ہیں ہر جگہ زندت و خواری ہمارے گلے آ رہی ہیں ہر جگہ پس ہم رہے ہیں ہر جگہ ناکامی اور نامرادی ہمارے گلے لگ رہی ہیں اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اگر آج بھی آج بھی ہو کر ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز ہے گلستان پیدا وہ آگ آج بھی تھنڈی ہو سکتی ہے کوئی ابراہیم کا ایمان تو پیدا کر کے جائے اللہ میں اکبال ہے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلوہ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں تور کے جلوے بھی مل جائے لیکن کوئی موسیٰ کے جیسا کلب تو پیدا نہیں یہ سمجھانے کے لئے کہا ایسا اللہ کے نبی اور بردوں میں امتی میں کوئی میجنگ نہیں ہے کوئی تقابل نہیں ہے سمجھانے کے لئے انتم الاعلون ان کنتم مومنین تم ہی عزت والے ہو جاؤ گے اگر تم مومن بن جاؤ آج ہم زبان سے کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر ایمان ہمارے اندر نہیں ہے وہ کلبِ سلیم ہمارے پاس نہیں ہے کہ جو رب تعالیٰ جو رب تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی محبت کا مسکر بنتا ہے تو ہم اپنے دین کی طرف آئیں ہمارا دین ہمیں دنیا سے کنارہ کشی کا پیغام نہیں دیتا ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ دنیا بھی گزارو مگر ایسی گزارو کے آخرت برپاد نہ ہو اس لیے کہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے آخرت نے کبھی ختم نہیں ہوگا دنیا میں تو فنائیت ہے آخرت میں فنائیت ہے تو بس ہم دین پر عمل کرنے لگیں تو دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے ہم عمل کرنے کا ذہن نہیں کناتے ہیں ہمارے آسد بھائی مختلف کلاس ہو جاتے ہیں آپ کو بیغام دیتے ہوں آپ اس کو غور سے سنا کریں اور جو کابل عمل باتیں ہوں اسے عمل کریں سیکھیں ان سے پوچھیں کہ بھائی ہم کیسے سیکھیں اب ایک نشش میں تو میں ساری باتیں نہیں ہوتا سکتا لیکن آپ دیکھیں کہ یہ الحمد ردہ خواجہ محکم الدین سیلالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نظرِ کرم سے چلنے والا ادارہ کہ جہاں آپ کو کمیٹر بھی سکھایا جا رہا ہے اور فری میں آپ کو عالمِ دین بھی مہیا کیے کہ آپ اپنی دنیا کی پڑھائی بھی مکمل کریں اور جہاں دینی تشنگی ہے جہاں دینی ضرورتیں ہیں وہ بھی آپ کو نہیں کریں آپ ان سے کچھ ہیں ان سے کونٹیک کریں ان کا نمبر رکھیں اپنے ایٹھ گرد میں بھاٹیں کہ بھائی آپ کو کوئی ضرورت ہے آپ ان سے معلومت کریں فَسْعَلْوَ عَلَى الزِّكْرِنْ قُلْتُمْ لَا تَعْلَمُنْ قُرْآنَ تو بیرام دے رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا تو پوچھو لیکن ہم کیوں پوچھیں ہم ہی کیا تو ایسا روائیہ احتیار نہ کریں انشاءاللہ جب ہم دین سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت ساری برائیوں سے بچنا شروع جائے اور ہمارے دل میں وہ نور پیدا ہوگا کہ جس نور سے جس نور سے تین دن کے بوحے پیاسے امام حسین میں کربلا میں اسلام کے جھنڈے کو زمین پیانے نہیں دیا تھا خود زمین پر آگئے تھے اسلام میں جھنڈے کو زمین پر لیا تھا تو وہ نور ہمارے دل میں پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس بلادت باسعادت کی اس محفل میں آنا ہمارا اپنی بارگمہ میں قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا ہے اور اس محفل پر چندے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی لرمی صلی اللہ علیہ وسلم